سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کے اوپر جو کہ ہے انورس آف ای فنکشن مطبع فنکشن ایک ریلیشن کا نام ہے جو کہ جو کہ دومین کے ایلیمنٹس کو رینج پر لے کے جاتی ہیں مطبع انپوٹ کو پروسس کر کے آؤٹ پوٹ تک پہنچاتی ہے میپ کرتی ہے اب ایک قویسٹین ہے جیسے ہمارا کہ فائنڈ اینورس آف ایچ آف دا فالوینگ ریلیشن ایک بائنڈری ریلیشن ہے ایک اس کو ایف ون کر لیتے ہیں اسے ہم ایف ٹو کہہ دیتے ہیں ہم نے بتانا ہے کہ یہ فنکشن ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو فنکشن کی کیا نشانی ہوتی کہ اس کی دومین کے ایلیمنٹ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوتا دیکھیں اس میں ٹو کے بعد اگین ٹو نہیں آئے گا دومین میں فرسٹ ایلیمنٹ ڈومین کا ہوتا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے ڈی فار ڈومین اور سیکنڈ رینج کا ہوتا ہے آؤٹپوٹ جسے میں کہہ رہا تھا تو دیکھیں اس میں ڈومین ریپیٹ نہیں کر رہی تھری کے بعد دیکھیں اگر ٹو کے بعد تھری آئے تو تھری کے بعد فور فائیو سیکس ریپیٹ نہیں کی اچھا جی فنکشن ہے ایف ون کیا ہے ایک فنکشن ہے ادھر میں لکھ دوں گا کہ یہ فنکشن ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس کا انورس کیا ہوگا انورس کیا ہوتا ہے جی پہلے تو ہمیں یہ پتا چلے کہ انورس فنکشن کیا ہوتا ہے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سیٹ ہے یہ دوسرا سیٹ ہے یہ میپنگ کو شو کر رہا ہے کہ یہ ایف فنکشن نے اس ایلیمنٹ کو اے کو بی پہ میپ کیا ٹھیک ہے یہاں پہ لے آئے ایسے بی سیٹ میں اے سیٹ کا انصر بی آئے تو اب پھر اگر اس کا انورس جو ہوگا وہ کیا کرے گا کہ وہ واپس بی کو اٹھا کر اس کو میں ایسے لکھوں گا وہ واپس بی کو اٹھا کر اے پہ لے آئے تو اس لیے میں کہوں گا کہ یہ والا فنکشن ایف انورس ہے اس کا ایف کا اور ایف کا انورس ایف انورس اور ایف انورس کا انورس ایف متع دونے ایک دوسرے کے انورسیز ہیں ٹھیک ہے جیسے ایک کار ہو کار اس پرسن اے کو بی تک لے کے آرہی تو وہ ایک اور کار ہوگی جو بی سے واپس اے پہ لے کے جائے گی جو ریورس فنکشن کر رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں پھر جو انورس ہوگا ایف ون کا انورس فنکشن ہوگا جو کہ میں حصہ سے لکھوں گا اس کے اوپر مائنس ون لکھ دوں گا یہ اس میں جو آرڈر پیرز آ رہے ہوں گے وہ کیا ہوں گے مطلب جو ہمارے اس فنکشن کی ڈومین ہے وہ اس فنکشن انورس کی رینج ہے اور جو ہمارے اس فنکشن کی رینج ہے وہ اس فنکشن کی ڈومین ہے مطلب ون ڈومین میں آئے گا اور ٹو رینج میں آئے گی صرف ان کی جگہیں بدل دیں گے ہم اس طرح سے ٹھیک ہے ان کی پلیسمنٹ بدل دیں گے اسی طرح یہاں پر ٹو ڈومین میں اور ٹری رینج میں ٹھیک ہے جی یہ کلیر ہو گیا اب اسی آگے ہم چلتے ہیں دیکھیں جی ایف ٹو جو ہمارے پاس ہے F2 جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے کیا یہ function ہے دیکھیں اس کے order پہ پہلے element 1, 2, 3, 4, 5 یہ repeat نہیں کر رہے یہ function ہے میں کہوں گا یہ function ہے ٹھیک ہے ادھر میں لکھ دوں گا یہ function ہے اچھا ہم نے یہ بھی بتانا تھا کہ F inverse کیا یہ بھی function ہے یا نہیں اس کو بھی چلیں دیکھ لیتے ہیں اس میں domain کا element repeat بھی نہیں کر رہے اور مطلب جو ہے وہ domain ہماری واپس اگر دیکھا جائے تو 1, 2, 3, 4, 5, 6 مطلب جتنے element تعداد میں کیون ہے اس طرح کے relation میں ہم سمپل یہ دیکھتے ہیں کہ domain کے element repeat نہ کریں تو یہ function ہے اس کا مطلب کہ F1 جو function ہے اس کا inverse بھی ایک function ہے اس کا inverse جو آیا ہے وہ بھی یہ کیا ہے جی function ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں سے بات سمجھی اب یہ جو ہمارے پاس F2 ہے اس کا inverse ہم نے دیکھنا ہے F2 کا inverse ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا دیکھیں order pair میں پہلے domain کا element بعد میں range کا element پہلے domain کا element بعد میں range کا element پہلے domain کا element اور بعد میں range کا element پہلے domain کا element اور بعد میں range کا element پہلے domain کا element 11 بعد میں range ٹھیک تو یہ آپ کے پاس F2 inverse آگیا اب کیا یہ function ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو domain کے elements وہ repeat نہیں کر رہے ٹھیک ہے 11, 9, 7, 5, 3 تو یہ بھی ایک فنکشن ہے تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس فنکشن کا inverse بھی ایک فنکشن ہے ٹھیک ہے اب اسے next اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس دو question اور بھی ہیں چلیں یہاں پر screen کو اس طرح سے رکھ لیتے ہیں دیکھیں اس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ order پر set builder form میں لکھا ہوا ہے اس form کو ہم کہتے ہیں set builder form set builder form of a function ٹھیک ہے builder form اچھا جی اب اس میں اگر آپ دیکھیں کیا یہ function ہے یا نہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک equian ہے ایک straight line کو represent کری یہ ایک function ہے graphically میں یوں باز سمجھا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک graph ہے بنانے کے لئے ہم نے cartesian plane بنایا x axis y axis ہم نے draw کر دیئے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر ایک straight line ہے جیسے فرض کریں یہ ایک straight line ہے تو کیا یہ function ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم vertical line test use کرتے ہیں مطلب اوپر سے ایک نیچے vertical line draw کرتے ہیں اور اگر وہ اس graph کو ایک ہی point attach کرے تو وہ function ہے اور اگر وہ دو point attach کرے تو وہ function نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بتا چلے تو function ہے اور پھر اگر اگر جو اس کا inverse ہے اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں یا اسی equation کو اگر میں اس ساتھ ایک horizontal line draw کر دوں اور یہ horizontal line اس curve کو دو point پر اس line کو دو point پر intersect کرے تو اس کا inverse جو بھی یہ function ہے ٹھیک ہے یہ جو ہماری equian ہے جو ہم نے یہاں پر لکھی ہے اس کا جو inverse function ہوگا وہ exist نہیں کرے گا کہ دو point پر یہ horizontal line اسے touch کرے گا اور اگر 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 ہی point وہ touch کرے گا تو اس کا inverse exist کرے گا اور اس کا inverse بھی ہوگا مطلب inverse ایک function ہوگا یہ basically اس میں ہم نے سکھا تو دیکھیں اب یہاں پر یہ function ہے ٹھیک ہے یہ ہم کہیں گے کہ یہ function ہے سب سے پہلے تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ F3 ہے F3 binary relation ہے یہ ایک function ہے ٹھیک ہے یہ بات clear ہوگی اب اس کا inverse میں کیسے لکھوں گا inverse کے لیے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے y is equal to لکھا ہے 2x plus 3 ٹھیک ہے میں یہاں پر replace کر دوں گا y کو x کے ساتھ replace replacing replacing y یا x by y y سے اس کو replace کر دو تو ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس آجے گا x is equal to 2y plus 3 ٹھیک ہے اب یہ 3 دے shift کر لیں گا آپ تو ہمارے پاس کیا آجے گا 2y is equal to x minus 3 اور یہاں سے y کس کے ایک پھل آجے گا x minus 3 divided by 2 کے ٹھیک ہے x minus 3 divided by 2 یہ بیسیکلی ہمارے اس function کا جو کہ اس طرح سے set builder form میں define ہے کہ اس میں وہ تمام order pairs آئیں گے جن میں domain میں x range میں y آ رہے ہیں ٹھیک ہے variable such that یہ symbol ہوتا ہے such that ایک لائن بھی ہوتی ہے ورٹیکل لائن بھی لگا دیتے ہیں اور اس طرح dot بھی ڈال دیتے ہیں such that کیا جی such that کہ y is equal to 2x plus 3 اور end یہاں پر end کر لیں گے x belong to r ہے یہ end اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ belongs یا member بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں member of member of ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں پتا چلا کہ جو یہ ہمیں پاس y is equal to x minus c یہ inverse function ہے اب کیا یہ function ہے یا نہیں تو ہم نے بات دیکھی کہ واقعی یہ function ہے اس لیے ہے کہ اس میں domain کے element دیکھیں x domain اور y range ہے ٹھیک ہے x domain اور y کیا ہے range ہے تو domain کے elements لکھنے سے range کے element مطلب domain repeat نہیں کری simple words میں یوں کہوں کہ domain اس میں repeat نہیں کر رہی ہے اس لیے f3 ہے اس کا inverse function ہے اس کو اگر میں set builder form ہی لکھنا چاہوں تو میں کیسے لکھ سکتا ہوں میں لکھوں گا f3 inverse ٹھیک ہے bracket بنے گی جی اس میں تمام order pairs آئیں گے x and y such that such that y is equal to x minus 3 divided by 2 ٹھیک ہے and اس میں x belong to real number ہم کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں واقعی یہ بھی ایک function ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک function ہے کیونکہ اس میں domain repeat نہیں کر ہی simple ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم next relation کو دیکھیں تو یہ بھی ایک function ہے function y square equal to 4 a x اگر ہم اس کا graph بنائیں y square is equal to 4 a x کا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس x کی ایک value لکھیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر ہم اس کو اس سٹڈی کرتے کہ y square is equal to 4 a x کے ٹھیک ہے اس کے لئے جب ہم plotting کریں x plus 1 لکھتے ہیں اور a s میں فرض کر لیتے ہیں کہ 1 ہے 1 1 ہے y square kis 1 y 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 zاری ہیں ایک domain رکھنے سے آپ x 1 رکھتے ہو لیکن y کتنے آرہے ہیں y 2 آتے ہیں y مطلب ایک دفعہ y minus 1 آجاتا ہے x 1 y y plus 2 آجاتا ہے plus 2 first کریں یہاں پہ اور minus 2 آجاتا ہے مطلب کہ اگر میں vertical line لگاؤ تو وہ دونوں point سے گزرے گی اس graph کے دونوں point سے تو اس کا مطلب domain repeat کری ہے کہ ایک value لکھتے اور اس میں دو ranges آرہی ہیں تو اس کا مطلب یہ function نہیں ہے for not a function not a function اور جب میں اس کو replace کر دوں گا y کو x کے ساتھ تو میں پاس آجے گا x square is equal to 4 a y ठीक है 4 a y और y is equal to x square divided by 4 a to y function is function function is